موسیقی 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 اور آگے یہ فیصلہ لیا جائے گا کیا یہی بینچ اب بنا دی گئی ہے اور یہی پانچ ججز کی بینچ جس کی ادھیکشتہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کر رہے ہیں یہی بینچ آگے اس کو کنٹینوی کرے گی یا کوئی اور بینچ اس کے لیے بنائی جاتی ہے آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پچھلی بار پیچھے جب سنوائی چل رہی تھی تو تین بینچ تین ججزوں کی یہ بینچ تھی جس کی ادھیکشتہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کرتے تھے پہلے جس طرح سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہے دیپک مشرا وہ کر رہے تھے اور اس کے علاوہ جسٹس عبدالنظیر جو ہے اس بینچ میں شامل تھے اور ایک تیسرے ججز تھے جسٹس اشوک بھوشڑ یہ تینوں ججز کی بینچ اس کی سماعت کر رہی تھی اس کو سن رہی تھی لیکن ان کے ریٹائر ہونے کے بعد اس بینچ میں پچھلی بار جس طرح سے چار تاریخ کو جب سنوائی ہوتی شکروار کو تو ابھی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ آئے تھے اور تیس سکنڈ کے اندر یہ فیصلیا گیا تھا کہ اس کے لیے ایک بڑی بینچ بنائی جائے گی لارجر بینچ بنائی جائے گی جس کا اعلان جلد ہی کر دیا جائے گا اور دس تاریخ کو اس پر سنوائی ہوگی اب یہ دیکھنے والی بات ہوتی ہے سب کی نگاہیں دخص تاریخ کو پر ٹکی ہوئی ہیں کیونکہ جس طرح سے اس پورے معاملے کو راجنیتی کرن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بار بار جس طرح سے بی جی پی کے لیڈران کے ذریعے اور ہندو وادی سنکٹھنوں کے ذریعے اس کی مانگ کی جا رہی ہے کہ وہاں پر بھوے مندر بننا چاہیے یہ کروڑوں ہندووں کی بھاونہ کا سوال ہے یہ بار بار کہی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک سو پچیس کروڑ ہندوستانیوں کی یہ بھاونہ ہے تو اس میں دیکھنے سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایک سو پچیس کروڑ کا جب ذکر کرتے ہیں بی جی پی کے لوگ یا آر ایس ایس کے لوگ تو کیا وہ اس میں مسلمانوں کو بھی جوڑتے ہیں کیا ہندوستان کے مسلمان بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر مندر بنے یہ ایک پورا بیوادت فشہ ہے جس پر بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے کیونکہ بار بار ایک سو پچیس کروڑ لوگ کی بھاونہ کا ذکر کیا جاتا ہے جبکہ اگر دیکھا جائے آن ریکارڈ بھی اگر دیکھا جائے تو اٹھارہ کروڑ مسلمان ہندوستان میں ہیں کچھ چند مسلمانوں کو اگر چھوڑ دیا جائے جو اکثر بی جی پی کی چاٹوکاریتہ کرتے وہ نظر آتے ہیں اکثر بی جی پی کی جو ہے خوش آمدہ کرتے وہ نظر آتے ہیں ان کے علاوہ کر دیکھا جائے وہ بھی انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے ان ناموں کو اس کے علاوہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ فیصلہ جو ہے اکی بات اگر ہم کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے اسی پر سب کو رضا مند ہونا ہے مسلمان بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم پوری طرح سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا اس کو ہم مانیں گے ہم اس کی کسی بھی طرح سے مخالفت نہیں کریں گے جس طرح سے بار بار سپریم کورٹ کے ذریعے کئی بار یہ بات کہی جا چکی ہے کہ اس پورے معاملے میں صرف فیصلہ یہ ہونا ہے کہ یہ پروپرٹی کس کی ملکیت ہے ملکیت کا فیصلہ ہونا ہے اور کسی طرح کا کوئی فیصلہ نہیں ہونا ہے یہ ثابت یہاں پر نہیں کرنا ہے کہ یہ اس کا کس طرح سے مذہبی اینگل سے اس کو کس طرح سے جوڑتے ہیں بلکہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ جس پروپرٹی کو نائنٹی ٹو میں جس مسجد کو اٹھایا گیا تھا شہید کیا گیا تھا وہ پروپرٹی کس کی ہے کیا رامرالہ کی ہے یا مسلمانوں کی ہے سنی وغبورٹ کی ہے اس میں جس طرح سے پہلے شیعہ وغبورٹ بھی ایک پارٹی بنا تھا اور اس نے کوشش کی تھی کہ اپنی ملکیت کے لئے بقاعدہ ایک کورٹ میں کیس ڈالا گیا تھا اور اس کے بعد فیصلہ آیا تھا کہ یہ ملکیت سنی وغبورٹ کی ہے جس میں وہ اکثر ذکر کرتے ہیں جس نے میر باقی شیعہ تھے اور اسی وجہ سے اس پر شیعہ لوگ اپنا کچھ لوگ اس پر حق جتا رہے تھے لیکن اس کے بعد جب کورٹ کا فیصلہ آیا اور اس کے بعد سنی وغبورٹ کے حوالے کیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ سپریم کورٹ میں کیس چللا آئے تو اس میں ایک پارٹی سنی وغبورٹ بھی بنا ہوا ہے تین پارٹیاں ہیں جس میں ایک پارٹی سنی وغبورٹ ہے اور ان کے ہی وکیل جو ہے اس پورے معاملے میں آگے بڑھتے ہیں پرسیو کرتے ہیں کہ اس کی پوری طرح سے سنوائی میں وہاں پر پہنچتے ہیں اور جمعیت علمہ ہند کے وکیل بھی جو ہے کھڑے ہوتے ہیں اس پورے معاملے کی سنوائی کرنے میں تو اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ دستاری کو کس طرح کا روخ رہتا ہے جس طرح سے پچھلی سنوائی میں سپتیس سیکنڈ کے اندر اپنا فیصلہ سنا دیا تھا رنجن گوگوئی صاحب نے چیف جسٹس سپریم کورٹ لیکن اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ دستاری کو کس طرح کا اس پورے معاملے کو لے کر آگے کی رہنیتی بنائی جاتی ہے کتنے دیر اس پر سنوائی چلتی ہے کیا لگاتار اس پر سنوائی ہوگی یہ آگے ڈیٹ کتنے دنوں بعد ملتی ہے کیونکہ سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں دوہزار انیس بلکل قریب آ چکا ہے چار مہینے کا صرف سمیں بچا ہے الیکشن میں اور پوری طرح سے اس معاملے کو ایشو بنانے کے کوشش کی جا رہی ہے بپکش کے ذریعے بھی اور ستہ دل کے ذریعے بھی پچھلے کئی جس طرح سے الیکشن میں بی جے پی یہ معاملہ اٹھاتی رہی ہے کہ وہاں پر رام مندر بنایا جائے گا بھوے رام مندر بنایا جائے گا اور اسی کی بنیاد پر لوگ ووٹ دیتے چلے آ رہے ہیں اب ان سے بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ ساڑھے چار سالوں میں آپ نے رام مندر کے لیے کیا کیا کس طرح سے آپ نے آگے اس کو پرسیو کیا کل ایک بہت ہی چونکانے والی بات سامنے آئی اکثر آپ جس طرح سے نیوز چینل پر آپ دیکھتے ہوں گے جس کو لے کر مسلمان اور نہ صرف مسلمان جس طرح سے کل بحث کرتے ہوئے اپنا پالا پلٹتے ہو نظر آئے اور جس طرح سے رام مندر کو لے کر بی جے پی کے جو پروقتہ ہیں ان کو جس طرح سے لطاڑا اترا پردیش میں قانون ویبستہ کو لے کر جس طرح سے لطاڑا وہ کافی چوکانے والا تھا اور اس کو لے کر کافی بحث چل رہی ہے سوشل میڈیا میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا ارنب گو سوامی نے بھی پلٹی مار دی ہے حالات کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے بی جے پی کا ڈاؤن فال شروع ہو رہا ہے جس طرح سے بی جے پی لیڈران پریشان نظر آ رہے ہیں ایک ایک کر کے لوگ ساتھ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں ایک بڑا ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آیا ہے اسم ہے اسمگن پریشد نے اپنا سپورٹ سرکار سے واپس لے لیا ہے آج جو بل پیش کیا گیا ہے لوگ سبھا کے اندر سیٹیزن شیپ ایمینڈمنٹ بل اس بل کو لے کر مخالفت شروع ہو گئی ہے خود جو بی جے پی کے جو سہیوگی دل ہیں وہ اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں اور یہ اندیشہ جتا رہے ہیں یہ شک جتا رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں بدیشی آ جائیں گے چاہے وہ ہندو ہوں یا کوئی بھی ہوں کسی بھی مذہب کے ہوں جس طرح سے اقلیت کی بات کہی گئی ہے کیلپشن کے سمودائے جو آس پاس کے نیور ہوت کنٹریز میں ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر سب کو جو ہے سٹی نشیب جی جی آئے گی اگر وہ ہندوستان میں آتے ہیں تو اس سے کروڑوں لوگ ہندوستان میں آئیں گے اور اس کے بعد ترہ ترہ کی سمسیہیں پیدا ہوں گی یہ کہنا ہے اسمگن پریشت کا اور اور پارٹیوں کا جو اس پورے معاملے کو لے کر پہلے سے ہی ویروت کر رہے ہیں اور پہلے بھی چیتایا گیا تھا اسمگن پریشت کے ذریعے تو اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ جس طرح سے بی جی پی چالوں طرف سے گھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے سہیوگی ساتھ چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر رہے ہیں شیف سینہ سے جس طرح سے ٹھنی ہوئی ہے تو اب ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں میڈیا کا بھی سر بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے تو بالکل جس طرح سے ارنب گو سوامی کی لینگویج کل دیکھنے میں آئی تو اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اب کہیں نہ کہیں ستہ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اسی وجہ سے بی جی پی کہ ابھی ایک ہفتے کے اندر یا دس دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں وہ دوبارہ سے جس طرح سے رام مندر کو اٹھانے کی کوشش کی گئی تھی اب جس طرح سے ایک بل اور آج پیش کیا گیا ہے لوگ سبح کے اندر جو شرموں کو آرکشن کی بات کہی گئی ہے دس پرسنٹ اس کو لے کر نشانہ سادنے کی کوشش کی جاری ہے شرموں کو جس طرح سے مدبردیش میں شرموں نے کانگریس کو ووٹ کیا بی جی پی کے مخالف ہو گئے اور یہی حالات اور اسٹیٹ میں دیکھنے میں آ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے ایک کو لے کر بی جی پی کا جو رول تھا اس کو لے کر شرموں کہیں نہ کہیں نرازتیں اچھ جاتی کہ لوگ کہیں نہ کہیں نرازتیں اور سوال یہ بھی کھڑا ہو رہا ہے یہ بحث بھی ہو رہی ہے اس بل کے ٹائمنگ کو لے کر بحث کی جا رہی ہے کہ آخر سیشن میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی آخری مومنٹ پر بالکل جب پارلیمنٹ ختم ہونے والی ہے تو اگر نیت صاف ہوتی سرکار کی تو اس کو پہلے سے پیش کیا جاتا اور اس کے علاوہ جس طرح سے سپریم کورٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ پچاس پرسنٹ سے زیادہ آرکشن نہیں ہو سکتا تو جب اس کو لاغو کیا جائے گا تو یہ پچاس پرسنٹ سے اوپر پہنچ جائے گا تو اس کو لاغو کرنا سمبھب نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ سیاسی تیر چھوڑا گیا ہے بی جے پی کے ذریعے جس کا وہ فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس پورے بل کو لے کر کانگریس یا بپکش کس طرح سے آگے کی رن نیتی تیہ کرتا ہے اور کس طرح کے بیانات ان کے ذریعے آتے ہیں اور بی جے پی کے جو یہ پورا ایک شڑی انت ہے اس کو کس طرح سے عام جن تک پہنچاتے ہیں دھنیواد آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا ضرور بتائیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ جب بھی نیا ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو وہ آپ تک پہنچ جائے